الحمدللہ الحمدللہ حمدن طیبن کثیرن للہ الملک الواحد القحار متوصیفن تعظیمن تکریبن بنات احمدن المختار اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ وحمن وحیم علم یعنی للذین آمنوا ان تفشع قلوبهم لذکر اللہ صدق اللہ المولانا لذین وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت معاب وعالو اصحاب رسالت معاب رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم مرکز عقیدت قتمی مرتبت مصطفی جانِ رحمت شمع بزمِ ہدایت حضور احمدِ مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عامِ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ اسقلاتم وسلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا شفیعنا یوم الجزا خواب ہی خواب ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا پاس سجدی بھی تھی نماز حج و زکاة سب کچھ پاس سجدی بھی تھی نماز حج و زکاة سب کچھ کام محشر میں نہ آیا کچھ تیری رحمت کے سوا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعہ ہیں نبوت کے سوا حضرات گزشتہ بیان میں شیخ المشایق سلطان عارفین حضرت امام احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں محبت کا نظرانہ پیش کی ان کی زندگی اور ان کی حیات عوت میں ہونے والے واقعات عبرت ہے امت کے لئے ایک بہت بلا درس ہے اللہ تعالیٰ نے صالحین اولیاء کرام کو ہمارے لئے مرکز محبت کے ساتھ عبرت بھی بنایا ہے حضرت امام احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ پائے کے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات اور اوصاف آپ کو عطا فرمائے سب سے بڑی بات آپ اتنے زبردست عاشق کے رسول ہیں کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اپنے قبر انور سے جن کے لئے دست مبارک باہر نکالا ان کی زندگی میں اولیاء کرام کی سوانے ان کے حیات میں امت کے لئے بہت سارے درس سبق اور نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیائی کرام کا سلسلہ جاری کیا اور آخری نبی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ حضور کے بعد سرکار کے صحابہ تابعین ایمائی اہل بیت ایمائی مشتہدین اور اولیاء اور صالحین امت میں ہوئے اولیاء اب تک ہیں ہوتے رہیں گے ان کی حیات اور ان کے حیات میں ہونے والے جتنے واقعات ہیں ان کو سننے کے بعد ان کو متعلق کرنے کے بعد دل میں ایک نورانی کیفیت وارد ہوتی ہے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اہیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بدرگوں کی کتابیں پڑھا کرو اللہ والوں اور صالحین کے واقعات پڑھا کرو اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے ان بدرگوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد صالحین کے واقعات ان کی بائیوگرافی ان کی حیات پڑھنے کے بعد اس سے فیض ملتا ہے اقتصاب علم و فیض ہوتا ہے اس لئے بدرگوں صالحین اور بالخصوص امام محمد غزالی نے اس کے تعلق سے ایک بہت بڑا باب لکھا ہے کتابیں پڑھا کرو اور ان میں جو صالحین کے واقعات ہیں انہیں متعلق کرو اس سے دل مضبوط عقیدہ محفوظ ایمان مضبوط ہوتا ہے آمال کے طرف بندہ راقب ہوتا ہے سالحین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بدرگوں کی کتابیں ان پہ سرکاس اللہ علیہ وسلمہ کی تصدیق جیسے علامہ شیخ علیہ حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ داتا علیہ حجویری کی کتاب کشف المحجوب ہے یہ تصوق پر کتاب لکھی اور اتنی زبردست کتاب ہے کہ ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھ لینے کے بعد دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے آخرت کی طرف بندے کا دماغ بندے کا رجحان ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھو اس طرح سالحین امام غزالی کی کتاب کیمیائی سعادت احیاء العلوم مقاشفت قلوب یہ سب کیا ہے بدرگوں کے واقعات ان کی زندگی خوفِ الٰہی خشیتِ ربانی اور عشقِ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ سے بھرپور یہ کتابیں انہیں پڑھا کرو آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ فرماتے ہیں کہ تمہاری آبادی میں جو سالحین ہیں اولیاء و متقین ہیں ان سے ملا کرو حضور فرماتے ہیں اولیاء کرام کے پاس جایا کرو ان کے پاس بیٹھا کرو اگر کبھی آبادی میں کوئی ولی نہ ملے کوئی سالح بندہ کوئی متقی و پریزگار بندہ نہ ملے تو سفر کرو اور دونڈو انہیں کہاں اللہ والا ہے اور ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھا کرو اس سے تقوی پیزہ ہوتا ہے دنیا کی محبت دل سے کم ہوتی ہے انسان آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے اس لیے سالحین کا یہ طرز عمل ہے اپنے گھر سے نکل جاتے دیکھا کہ آج یہاں سے سو کلو میٹر دور ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں چلے گئے وہاں دو تین دن رہے ان کی باتیں ان کی نصیحتیں سن کے اپنا ایمان اپنے آمال کو مضبوط کرتے ہیں اس لیے سرکار فرماتے ہیں تمہاری آبادی میں سالحین ہوں اللہ والے ہوں ان کے پاس جاؤ بیٹا کرو اور اگر نہیں ہے تو جہاں ہے ان کے پاس جانے کے لیے تم سفر تے کرو اب ہم اپنی آبادی میں سالحین کہاں ڈھونڈیں گے ایک اللہ والا ہے اگر اس کے تعلق ہمیں پتہ بھی چلدائے تو سارا شہر اس کے دروازے پر ہے ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے اور پھر ہم لوگوں نے ایسے سالحین نہیں ملتے تو انہیں کتابوں میں تلاش کیا کرو انہیں کتابوں میں ڈھونڈا کرو ان کی زندگی ان کے واقعات ان کے حالات پڑھا کرو اس سے تمہیں آخرت کی طرف والا ذمہ ملتا ہے تمہاری قلب کا رجحان آخرت کی طرف ہمارے دل کا رجحان قبر کی طرف ہوتا ہے ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹنے کے بعد دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے دل میں آمال کا شگوبہ پھوٹستا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدرگوں کی نظر کرم نظر بلائی سے بندہ معرفت الہی کے زینے پہ آ جاتا ہے اس لیے بدرگوں کے واقعات اور امت میں آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے سالحین کے زندگی کو پڑھنے کے بعد لوگوں نے جو ہے ایمان اور لوگ عقیدے کے طرف مائل ہوئے حسن آمال کے طرف مائل ہوئے انہیں پڑھو بدرگوں نے اللہ والوں نے زندگیاں کیسے گداری ہے ان کے کتابوں میں جو صیرت لکھی ہے اس کو پڑھنے کے بعد بہتر ہے کہ اسی کو پڑھا جائے انہی کا ریڈنگ کیا جائے اسٹڈی کی جائے اور اس کو پڑھنے کے بعد امریکہ جرمن کی دنیا میں ایک اسکول میں ایک تیشر اپنے طلبہ کو لیکچر دے رہا ہے اور پڑھا رہا تھا پڑھاتے پڑھاتے جو بوک تھی اس بوک کے اندر کسی بات کو بیان کرنا تھا کوئی مثال بیان کرنی تھی تو بوک کے اندر مثال کے طور پہ حضرت فاروق عادم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ذکر کیا کتاب کا جو آدھر لیکھا کو مصنف تھا اس نے فاروق عادم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا تھا یعنی کوئی ایسی بات کوئی ایسا میٹر رہا ہوگا جس میٹر کے تحت اس لیکھا کو اس مصنف کو کتاب میں وہ سارا مضمون سارا لیکچر بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک مثال دی ہوئی تھی جیسے مثال میں لکھا تھا مثال کے طور پہ اسلام میں عمر بن خطاب بہت بہادر آدمی تھی ایکزیمپل عمر جب وہ عیسائی اس کتاب کو پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد کتائی لکھنے والا مصنف ہمارا یہ پوری اسکول عیسائیوں کی ہیں جس پریس تھی اس کتاب کو پریسٹ ہوئی ہے یہ کتاب وہ پریسٹ عیسائیوں کی جو لیکٹر بہایا جا رہا ہے اس کا سارا مواد عیسائیت اور جو ہے سارا مواد ہماری مذہب کی طرف ہے مگر لکھنے والے نے جب یہ بات بیان کرنی ہے تو مثال میں اسلام کے خلیفہ عمر بن خطاب کو کیوں لائے ہیں خیر اس کو اگنور کر دیا صرف نظر کر دیا آگے بڑھتا گیا آگے کچھ دنوں کے بعد اسی بک سے طلبہ کو لیکچر دے رہا ہے آتے آتے پھر ایک بات آئی تو مثال میں فاروق آدم کا واقعہ بیان کیا گیا یعنی سیاست کو سمجھانا تھا پولیٹکس کو سمجھانا تھا اور جو ہے نظام حکومت نبت و زبط حکومت سمجھانا تھا تو عمر فاروق آدم کا نام آیا تو پھر وہ اس کتاب میں فاروق آدم کا نام پڑھ کر اگنور کر دیتا ہے یہاں تک کہ تین مرتبہ جب کسی بائی میٹر میں تیسری مرتبہ بھی جب فاروق آدم کا نام آیا اب وہ پڑھانے والا عیسائی ٹیچر عیسائی پروفیسر جو ہے وہ سوچنے پہ مضبور ہو جاتا ہے آخر یہ کتاب لکھنے والا عیسائی ہے جہاں پڑھائی جا رہی ہے ساری سنسا عیسائیوں کی ہے اور اس میں جو میٹر لکھا ہے یہ پوری کتاب میں عیسائیت کی تربی زور دیا گیا ہے تو پھر اس کتاب میں اسلام کے خلیفہ عمر کا نام کیسے آ رہا ہے ابھی تک وہ پروفیسر فاروق آدم کو جانتا نہیں ہے فاروق آدم کی زندگی سے نعاشنا ہے وہ دل میں سوچتا ہے کہ مجھے فاروق آدم کے تعلق سے یہ عمر کون ہے مجھے متعلق کرنا چاہے مجھے فاروق آدم کے تعلق سے لکٹرچر پڑھنا چاہیے وہ ایک سلامی لائبریری میں گیا وہاں کے لائبریری کے مینجر سے کہتا ہے مجھے عمر کے بارے میں کوئی کتاب چاہیے اس وقت پاکستان کے ایک مولانا نے ابھی تازہ تازہ تاریخ الخلفہ جو اولیاء جو صحابہ اکرام کے تعلق سے کتاب ہے جس میں مفصل بیان حضرت امہ فاروق آدم کا ہے ابھی ابھی پاکستان کے مولانا نے اس کتاب تاریخ الخلفہ کو انگریزی میں ٹانسلیٹر کیا تھا اس کتاب کو جو ہے دے دیا گیا اب وہ پروفیسر کتاب لے گیا اور اس میں بتایا کہ دیکھو یہاں سے لے کر فشت یہاں پیس سے لے کر کتنے پیس تھا یہ پورا بیان عمر بن خطاب فاروق آدم کا ہے وہ پروفیسر لے گیا اور پڑھائی کے بعد فری وقت میں جو ہے فارغ ہوتا اپنے کمرے میں چلا جاتا وہ فاروق آدم کے زندگی کا مطالعہ کرتا ان کی اسٹڈی کرتا ابھیاز کرتا اب دیکھی اللہ تعالی نے بدرگوں کی جو صیرت لکھی ہے اس میں کتنا کمال رکھا ہے اس لئے امام محمد غزالی کہتے ہیں اگر آبادی میں اللہ والا نہیں ملتا تو کتابوں میں اللہ والے کو تلاش کر کتابوں میں بدرگوں سے تلاش کر اس کو پڑھے گا تو ایسا ہی ہے کہ تو اللہ والے سے ملاقات کر رہا ہے اس کو پڑھے گا تو ایسا ہی ہے جیسے تو اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھا ہے وہ پروفیسر فاروق آدم کی حیات اور بائیوگرافی کو ریڈنگ کرنے لگا مطالعہ کرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس کا انٹریس اس قدر اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اس قدر پڑھنے میں منامک ہو گیا ایک ایک چیپٹر کئی کئی مرتبہ پرتا ہے کئی کئی مرتبہ اس کو ریڈنگ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس قدر اپنے سارے ذہن کو اپنے سارے رجحانات کو اس کتاب کے اندر مائل کر دیتا ہے اسکول جاتا ہے جلدی سے طلبہ کا لیکچر ختم کر کے جلدی سے اسکول کے ساری ایکٹیوٹیز کو ختم کر کے گھر پی آیا جلدی کھانا کھایا اسٹڈی روم میں چلا گیا اور کتاب کھول کے فاروق عاظم کی بائیوگرافی مطالعہ کرنے لگا ایک دن دو دن دس دن بیس دن ایک مہینہ گزر گیا کئی بار اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد آخر اس کا دیمار اس کا دل اس بات کے طرف اسے غماز کرتا ہے اے پڑھنے والا تو کیا سوچ رہا ہے جس مذہب کے اندر عمر جیسا ہیرو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر فلڈ پہ ایک کامیاب زندگی عطا فرمائی ہو اس کتاب میں تو پڑھ چکا اگر پولیٹیکس میں آئے تو عمر جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے حاکیم ہے تو عمر جیسا کوئی حاکیم نہیں ہے مسلمانوں کا امیر بنے تو مسلمانوں جیسا امیر نہیں ہے اگر سادہ زندگی گزارے تو ان کے جیسا سمپلیٹی والا کوئی آدمی نہیں ہے عدل کے میدان میں عمر کو دے ان کے سیسا جج ان کے جیسا عادل نظر آئے نہ آئے گا ان ایوری فلڈ جس محاذ میں دیکھے گا مصطفی جان رحمت کا یہ نائر سرکاری دعالم کا یہ عاشق ہر فلڈ میں ہیرو نظر آئے گا لہذا سوچ تا کیا ہے تجھے عیسائیت سے توبہ کر کے عمر کا دین اختیار کر لینا چاہیے عمر کا مذہب اختیار کرنا چاہیے اسی میں تیری آخرت کی بقا اسی میں تیری آخرت کی ساری کامیابیاں کی کنجیاں پوشیدہ ہیں لہذا سوچ عمر تو یہ فاروق آدم کا مذہب اختیار کر لینا چاہیے اب اللہ تعالیٰ نے کس کتاب کے اندر نہ جانے کیسا کمال لکھا اور حضرت عمر کی زندگی میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی تھی وہ پوفیسر دلی دل میں ایمان لے آیا مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کرتا ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اس امام صاحب کے پاس بیٹھا باقی معلومات امام صاحب سے فاروق آدم کے تعلق سے پوچھتا ہے ہوتے ہوتے اس کا دل مکمل اسلام کے لیے کھول گیا گوئے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے این یشرا صدرہ علیہ اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا کرتا ہے امام صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد اسی مسجد میں یورپ کے وہ بیٹھ کے کلمہ پڑھتا ہے سلیب کو توڑ دیتا ہے اور اب وہ اسلام مسلمان ہو گیا گھر پی آیا اب دگر اسلامیات مطالعہ کرنے لگا ایمانیات مطالعہ کرنے لگا حضور کی بائیوگرافی پڑھتا ہے ابوبا کے صدیق کی بائیوگرافی پڑھتا ہے اسلام جو آلمی مذہب اللہ تعالی نے اسلام عطا فرمایا ہے اسلام کی سچائی کیا ہے وہ پوفیسر اپنے کمرے میں جا کر سارے مذہبوں کو ایک طرف رکھا ہے عیسائیت کو ایک طرف رکھا ہے یہودیت کو ایک طرف رکھا ہے اور اسلام کو ایک طرف رکھا سب کا کمپیریزم کرتا سب کا مقابلہ کرتا کہاں کہاں فلٹ نظر آ رہا ہے ان سارے مذہبوں کو ایک طرف رکھتا اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مکمل طور پر کمپلیٹ لی اپنے ذہن میں تیار ہو جاتا ہے ہاں جو مذہب انسانیت کو فلا دینے والا ہے جو مذہب انسانیت کو نبال دینے والا ہے جو اخلاق بھی سکھاتا ہے جو اچھی آداد بھی سکھاتا ہے زندگی کے ہر مول پر جو ساتھ دیتا ہے ہیومینیٹی جس مذہب میں ہوا اسلام ہے انسانیت جس مذہب میں وہ انسان ہے اسلام میں غریبوں کو جو پالنے والا ہے وہ اسلام ہے یعنی ہر فلڈ میں اسلام کا مطالعہ کرتا گیا ہر مہاد بھی اسلام کا مطالعہ کرتا گیا اب وہ کمپلیٹی اس قدر مسلمان ہو گیا اب گھر میں چھپکے سے نماز بھی پڑھنے لگا عبادت بھی کرنے لگا یہاں تک کہ جس اسکول میں وہ لیکچر دے رہا تھا وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر مطالعہ کرتا ہے اسکول میں جو نساب میں کتاب داخل ہے اسکول میں جو کلاسٹیکل بوک ہوتی ہے اس کے علاوہ اسکول میں خارجی کتاب بھی داخل ہوتی ہے آپ کو فری وقت میں اس کتاب کی شٹڈی کر کے اگزام دینا ہے آپ کو فری وقت میں اس کتاب کو پڑھ کر امتیان دینا ہے وہاں خارجی کتاب کوئی اور تھی اس نے بہت زیادہ کوشش کر کے اس اسکول اس کولیز سے خارجی کتاب کو نکال کے اس کی جگہ فاروقی آدم کی تاریخ الخلفہ کو نقل فرمایا اور اس نے تاریخ الخلفہ کو جو اس میں داخل کیا کہ اتنا چپٹر عمر کا پڑھایا جائے اس کتاب کے ساتھ یہ کتاب بھی اگزام میں رکھا جائے اب اس کو الاؤڈ کیا گیا اب وہ طلبہ کو فری وقت میں فاروقی آدم کی زندگی بتانے لگا کہ دیکھو تمہاری کتاب تمہاری اسکول میں جو خارجی کتاب ہے اس میں ایک چپٹر فاروقی آدم کی حیات کا بھی اسکول نے داخل کر دیا ہے لہذا تم مطالعہ مت کرنا میں تمہیں پڑھاؤں گا کہ عمر فاروقی آدم کی زندگی کیا ہے ریسیس کا وقت ہوگا اور چھوڑا فری وقت رہتا ناشتہ کھانے پینے کا اس میں ساری طلبہ کو جمع کرتا اور اسی اسکول کے روم میں اسی کلاس میں جو ہیں فاروق وقت میں طلبہ کو بتاتا رہتا تاریخ الخالفہ کا وہ انگریزی لیکٹریچر پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے ان طلبہ کا بھی اتنا رجحان ہو گیا کہ سارے طلبہ اسکول کی دوسری کتابوں کو ایک طلب رکھتے ہیں اب اسی وقت کا انتظار کرنے لگے کب وہ وقت آئے اور وہ کتاب جو عمر بن خطاب کے تعلق سے ابنہارہ پروفیسر پڑھا رہا ہے اس کتاب کو ہم دوبارہ سنے بار بار اس کے کلاس میں بیٹنے کا من ہوتا ہے اللہ اللہ ایک مئنہ دو مئنہ کے طریق تقریباً گزر گیا روزانہ پروفیسر فاروقی آدم کی زندگی کا لیکچر دیتا اب اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی کتاب میں کمال کیسا رکھا ہے وہ پروفیسر پڑھتا گیا ان اسٹیوڈینٹس کو سمجھاتا گیا تقریباً تین سو اسٹیوڈینٹ بینچ پر میز پر بیٹے ہوا ہے جب مکمل طور پہ آخری شپٹر فاروقی آدم کا وہ پروفیسر خدم کر لیتا ہے اور آخر میں ان سارے لوگوں کا کومنٹس پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا فیڈ بیکس کیا ہونا چاہیے تم کیا سوچتے ہو عمر بن خطاب کے تعلق سے میں نے دو مہیں تھا با دو مہینہ مکمل طور پہ عمر بن خطاب کی زندگی کو بیان کر دیا یہ ایک انسان ہے جو اسلام میں ہے اور مصطفی جان رحمت اسلام کے جو پیغمبر ہے اس کے جو ہے دوسرے نمبر کے خلیفہ عمر بن خطاب بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہیں what do you think about him فو عمر کے بارے میں تمہارا کیا رجعان ہے تاریخ بتاتی ہے اس واقعے نے سارے یوروپ کے اندر کھل بلی مچا ڈالی سارے یوروپ یہودی صلیبی طاقتوں کو تور ڈالا تھا وہ تین سو طلبہ جو میز پہ بیٹھا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد پروفیسر کو کہتا ہے اے ہمارے پروفیسر ہمیں اگر آخرت چاہیے تو ہمیں ہماری عیسائیت میں نہ مل پائے گے ہم نے صحیح عیسائیت کا رخ بدل دیا ہے ہم نے سچے مذہب کو بالکل ڈیمیج کر دیا ہے اس زمانے میں سچا مذہب عمر بن خطاب والا ہے تین سو طلبہ میز سے اٹھ گئے اور ایک ہی ساتھ میں کلمہ پڑے عمر بن خطاب کے دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اللہ اللہ چشم باطل پہ آیا جہور ایمہ کر دے اقبال خدمہ پڑتے ہیں چشم باطل پہ آیا جہور ایمہ کر دے دیکھے ذروں کو جلہ مہرہ درکشان کر دے ہے محبت میں وہ تاثیر کہ بنے سنگ بیمام حسن اخلاق سے کافر کو مسلمہ کر دے اللہ تعالیٰ نے ان بدرگوں کے تاریخ میں ان کے حیات میں ایک جو ہے انقلابی کیفیت ذکی ہے لہذا کتابیں پڑھا کرو اور اسے ہمارے آبادی میں اللہ والا نہیں ملتا ہے کتابوں میں امام غزالی کے تین صالحین کو جنڈا کرو انہیں پڑھو اسے تمہارا دل آخرت کی طرح مائل ہوتا ہے اسے دل میں تقویٰ و تحرد پیدا ہوتی ہے دل میں پریزگاری پیدا ہوتی ہے بدرگوں نے کس طرح دنیا میں زندگی گزارے سرکار بغداد کی زندگی پڑھا کر حضرت امام احمد کبیل انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا مصطفیٰ جانر احمد کی محبت اللہ تعالی نے جو دعوت امام دیا اس کے میدان میں کس طرح زندگی گزارے ان بدرگوں صالحین کی زندگیوں کو پڑھا کر بہتر ہے کہ دو دو گھنٹہ فیس بوک پہ بیٹھا رہتا ہے چارچہ گھنٹہ وارشوپ پہ بیٹھا رہتا ہے پتائی نہیں چلتا دن کیسے وقت کیتے گدر جاتا ہے اس کی طرف نجحان سے پہلے اور بہتر یہ ہے کہ اسی اگر موبائل کا استعمال بہتر کرے تو تیرے لئے راستے کھل سکتے ہیں اسی موبائل میں بدرگوں کی کتاب پڑھا کر اور اگر تو چار گھنٹہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے ایک گھنٹہ روزانہ دین کے لئے نکالا کر بدرگوں کی تاریخ پڑھا کر اس سے اسلامی جنرل نولیج بھی بڑھتا جائے گا اسلامی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا امام محمد غزالی لکھتے ہیں جو زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ڈی سیزن پاور بڑا دیتا ہے قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ بڑا دیتا ہے جو زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے وہ تنائی میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے اور دوستوں کی انجومن اور بزمن بے بیٹھا ہے اس لیے کہ کتابوں سے دل لگانے والا ہمیشہ ایسا ہے جیسے اس نے کتابوں کو ساتھی بنا لیا انگریزی میں کتاب انسان کا سب سے بہتر ساتھی ہے جہاں جاؤں کتابیں لے جایا کرو جہاں جاؤں کتابیں مطالعہ کرا کرو یہ کتاب انسان کا بہتر ساتھی ہے اسے انسان جو ہیں دنیا کی راہوں میں ترقی کرتا ہے ہمارا بچہ تو اسکول کے اگزم میں بھی نہیں پڑھتا ہے کافروں کا حال آج ہم سے اس معاملے میں بہت آگے بڑھ گیا اس کا باپ بہت اسٹڈی پہ کیئر کرتا ہے فارغ وقت میں اس کو آخر جی کتاب دے دیتا ہے اسکول کے ٹائم پہ کلاسیکل بوک پڑھنا ہے اس کے علاوہ میکزین پڑھنا ان کی عادت ہے اس کے علاوہ اخبار پڑھنا اس کی عادت ہے اور ہم اس فلڈ میں مطالعہ اسٹڈی اور بھیاس کے فلڈ میں ہم جو ہیں بہت پیچھے رہ گئے سارا وقت ہمارا شوشل میڈیا تب جو ہیں پتہ چلتا ہے کہ تین طلاق کیا ہے سیویل کورٹ کی سے کہتیا ہے آگے مسلم پرسل لوگ کیا یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہے تو نے سارا وقت شوشل میڈیا پہ نکالا اگر اسی شوشل میڈیا پہ باہر شریعت مطالعہ کر لیتا امام غزالی کی کوئی کتاب مطالعہ کر لیتا فقہ کی کوئی کتاب مطالعہ کر لیتا آتو آل حضرت کے رسائل بھی ہمارے جو ہیں سنی سنستاؤں نے گجراتی میں کر ڈالے اگر ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے پڑتا تو پھر تجھے یہ ساری چیزیں انسان نے کی ضرورت نہ پڑتے جب مسئلہ آتا ہے تو پتہ چلتا اسلام میں طلاق دینے کا مسئلہ کیا ہے مجھے تاجب ہوتا ہے ایک آدمی جو دنیاوی نقطہ نظر سے ہائیلی اجوکٹ ہے اُچ سکچت آدمی ہے جو بہت بڑے عالم منصب پر ہے دنیاوی لحاظ سے مگر جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو فون کر کے پوچھتا ہے بابو تین طلاق کا مسئلہ اسلام میں کیا ہے اسلام میں طلاق کو کیا وعدہ تو کیا حیثیت دی گئی ہے اس نے دنیا کا سارا نولیج پڑا مگر قرآن کا طلاق کا چپٹر نہ پڑ پایا فقہ کی کتابوں میں طلاق کا چپٹر نہ پڑ پایا نتیجہ کیا ہوا ہم مسلمان ہو کر اسلامی نولیج سے دور ہوتے چلے گئے ہم مسلمان ہو کر ایمانیہ سے دور ہوتے چلے گئے نماز کے واجبات تو فرست ہو جانے دیجئے حضور کا طریقہ معلوم نہیں رہتا ہے ہم نے دین کو پیچھے چھویا اسلامی معلومات کو پیچھے چھویا نتیجہ یہ ہے کافیروں نے ہمارے سارے تزکو اختیار کر کے وہ دنیا کے مات پر اتنا آگے پڑ گئے آج سے پچیس سال پہلے جسے بولنے کا ڈھنگ نہ تھا آج وہ پارلیمنٹ میں دنیا کی فلڈ میں اچھی محنت کی دنیا کی مہاد پہ اچھی محنت کی اسکول میں اچھے نمبر سے پاس ہوئے انہیں معلوم تھا محنت کے بعد کامیابیاں ہیں انہیں معلوم تھا ہارٹ ورکنگ کے بعد کامیابیاں ہیں پتیس سال کے اندھ انہوں نے اتنا ڈیولوب کیا دیکھو تو دنیا میں آلہ عہدے پہ وہ نظر آئیں گے ہم سارا دو شکومت پہ ڈالیں یہ بات صحیح نہیں ہے ہماری غلطیاں ہماری غفلت ہے ہماری سوسیاں ہماری جوہیں ناکیابی کے پیچھے درکار ہے اس لئے مصطفیٰ جانے رہبت نے بہت تصیرہ صحابہ اکرام کی زندگی میں ایک بہت تصیرہ تھے کوشی سے کیا کرو پڑا کرو قرآن پڑھو قرآن کی تصیر پڑا کرو اسلامی مواد پڑا کرو اس سے تمہیں عامال کی طرف رغبت بھی ہوگی اسلامی نولیل بھی بڑھتا جائے گا اور عمل کے میدان میں آنے کا ایک جذبہ بھی دل میں پیدا ہوتا جائے گا لہذا بدرگوں کی کتاب اللہ والوں کو اس لئے امام غزالی کہتے ہیں اگر آبادی میں نہیں ملتے تو پھر کتابوں میں صالحین کو پڑا کرو اس سے تمہارے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے بندہ عامال کی طرف راغب ہوتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے مولانا علی مدین ہے سنی حضرت عثمان کرمانی وہ کہتے ہیں میں نے اس جو داتا علی حجبیری رحمت اللہ تعالی کی کتاب کشف المحجوب ہے اس کا سروے کیا یعنی جن جن لوگوں نے اس کتاب کو لیا اور پڑا اس کے تعلق سے میں نے ایک تحریر تیار کی ایک آرٹیکل لکھا ایک مضمون تیار کیا اس پہ جو ہے میری سچ کہتا رہا وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس کتاب میں ایسا کمالات کمالات اللہ تعالی نے رکھے ہیں جن جن لوگوں نے کشف المحجوب مکمل طور پہ پڑھ لیا ہے اگر وہ فاسق تھا تو متقی و پرحیزگار بن گیا ہے خوف خدا کا چپتہ اللہ کی محبت کا چپتہ رصطفیٰ کی محبت کا چپتہ دنیا سے دل لگا کر آمال سے راغب آمال سے جویں دور ہو جانا یہ کتنا بڑا ووال کھلا کرے گا قیامت کے میدان میں اور آخرت والا دماغ آخرت والا ذہن بنانا ہمیں قیامت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں جانا ہے ہمارے ایک ایک آمال ایک ایک عمل کا جو ہے حساب خدا کی بارگاہ میں دینا ہے یہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ علامہ کہتے ہیں میں نے سروے کیا لوگ پڑھنے کے بعد اس کے دلوں میں ان کے تقویٰ اتحارت آ جاتی ہے بلکہ لکھتے ہیں کہیں ایک غیر مسلم تھے انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے ان کا رجحان ایمان کی طرح مائل ہو گیا تو کتابوں کو بدرگوں کو جو ہے کتابوں میں پڑھنا چاہیے ہم نہیں پڑھتے ہیں ہمارا سارا وقت انہی ساری چیزوں میں لہویات میں اور لہویات میں ہمارا سارا وقت نکل جاتا ہے آئی جمعہ کے دن مولانا کی تقریب سنی وہ بھی کہاں چند لوگ ہیں جو آتے ہیں اور مکمل طور پہ جو ہے استداد کے ساتھ مکمل طور پہ جو ہے اپنے آپ کو سمار کے کہ چلو آج بیان سننا ہے اللہ ماشاءاللہ مگر افصل لوگ جمعہ کی نماز میں جبکہ ہفتہ میں ایک بیان ہوتا ہے ہفتہ میں ایک تقریر ہوتی ہے اس وقت پہلے آنا چاہیے چلو مصطفیٰ جانے رحمت کے حدیث بیان کی جائے گے اللہ کو مولانا قرآن کی آیت بیان کریں گے اس کی تشریح کریں گے اس کے لئے بے قائدہ انتظام ہونا چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں خطبہ دیتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نمازی اور صحابہ سے بری رہتے اور دلوں کو جیتنے والے ایمان کی طرف رغبت دلانے والے آمال سالحہ کی طرف رغبت دینا لے والے ایمان افرور نصیحت مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے اور صحابہ اسی مسجد میں ان کو لکھ بھی لیتے کیج بھی کر لیتے اور پھر ان کو دوسروں کو بتاتے رہتے یعنی ایک ہفتہ کا دن ہوتا ہے جہاں اسلام میں لیکٹیسٹر بیان کیا جائے آٹھ دن کے اندر تو ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے ہمارا کام اتنا بڑھ گیا ہماری تجاری بڑھ گئی بچوں کی اسکول کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں بیوی کو شوپنگ کرانا آئی وہ بھی ساری ایکٹیویٹیز ہیں اپنے انڈیویزیل کام ہے یعنی سارا ہفتہ اور وک ہم نے اس طریقے سے ہمارے کاموں میں لگا دیا اسلام کے لیے آدھا گھنٹہ نکلنا نہیں ہے ایک ہمارے بدرگ و سالحین ہمارے علماء نے طریقہ نکالا یہ رسول پاک کی سنت کے خطبہ دیتے تھے آقا جو عربی میں خطبہ دیتے تھے اس لئے زمانوں سے یہ چلا رہا ہے اب ہندوستان میں علماء جب بیان کریں گے تو جمعہ کے اندر آدھا گھنٹہ اس پیچوں کی آدھا گھنٹہ بیان ہوگا تاکہ نصیحتیں ملے لوگوں کو جو ہیں اچھا میسیج اچھا قرآن کی تعلیم اور لوگوں کو ایمان کی طرف اور اعمال کی طرف رغبت دلانے والا ایک سبق ملے اس کے لئے ہمارے سالین ہمارے علماء نے جمعہ کے دن اردو کا بیان نکالا تاکہ انہیں سمجھایا جائے آہ دیکھو یہ میٹنگ اتنے سارے لوگ جمع ہونا کتنا بڑا امپورٹینٹ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے ابھی 2019 کا الیکشن آ رہا ہے ایک پارٹی کا لیڈر اپنے پارٹی کے ورکر کو کہتا ہے پچاس آدمی جمع کرو جب پچاس آدمی جمع ہو جاتے ہیں وہ اپنی پارٹی کا پرچار کرتا ہے ان پچاس آدمی کو جب بلائیا گیا ہے ہر آدمی کو دو سو پانچ سو دیا گیا ہے ان کے لئے کسی کا انتظام کیا گیا ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ایک دنیا دار آدمی جب اپنی پارٹی کا پرچار کرنا چاہتا ہے اپنی جماعت کا پرچار کرنا پڑتا ہے پچاس آدمیوں کو جمع کرنے کے لیے وہ پچاس ہزار خرچ کرتا ہے تب جا کے پچاس آدمی کو سی پر بیٹھتا ہے وہ اپنی پارٹی کی جو ہیں آگے والی ایکٹیویٹیز و گتی ویڈی بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس سال الیکشن میں ہمارا ہی بٹن دبانا ہے ہمیں ہی ایچ سال جتوانا ہے یعنی دنیا دار پچاس آدمی کو جمع کرنے کے لیے پچاس ہزار خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سنیوں کو سنیرہ موقع تھا فرمایا ہے جماع کا دین ہوتا ہے ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں جماع کا دین ہوتا ہے چار سو پانس سو لوگ جمع ہوتے ہیں اس میں بہتر میسیج ہوتا ہے کوشش یہ کیجئے جماع کے اندر آپ پہلے آ جائیں مکمل طور پر خطاب ہو عیمہ کا مکمل طور پر خطیب خطاب کریں آپ کا سننا مکمل ہو آپ اسے درس لیتے جائیں اور میں اکثر عالی علماء کو بھی کہتا رہتا ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ پورا دن پورا اٹھوار یا آٹھ دن آپ خطاب کی تیاری کرتے رہے آپ کو جماع میں بیان کیا کرنا ہے آپ کو جماع میں تقریر کیسی کرنی ہے آپ کی تقریر قرآن و حدیث میں بلکل ملی جولئے قرآن و حدیث سے بربور ہو آپ ایسا میٹر قوم کو دے جب یہ نمازی یہاں سے اٹھ کے جائیں آٹھ دن تک وہ حدیث اس کے دماغ میں گھونتی رہے آٹھ دن تک قرآن کی آیتیں اس کے دماغ میں گھونتی رہے پھر دوسرے والے جماع کو آ جائے اب آٹھ دن میں اس کے دل کے اندر جو دنیا آ گئی ہے پھر ایسا بیان کیا جائے کہ پھر وہ دنیا اس سے صاف ہو جائے یعنی ایک صلح سلجا ہوا ایک بہت اچھا ایک قرآن و حدیث کے مواد کو ظاہر کرنے والا اتنا اچھا بیان اتنا اچھا خطبہ ہو اتنے سارے لوگ جماع ہو گئے ہیں اسلام کا پرچار ہوگا مصطفیٰ کی محبت کا پرچار ہوگا اسلامی معلومات میں اضافہ ہوگا اسلامی جنرل نولیج بڑھے گا نتیجہ کیا ہوگا اگر یہیں معمول ہر آدمی بنا لے گا مجھے ایک دن جمعہ پڑھنا ہے مگر جمعہ پڑھنے کے لئے پہلے جلے جانا ہے مکمل عالم کا امام کا خطاب سننا ہے اس سے ایک نصیت کو لینا ہے قبول کرنا ہے اگر کچھ سالوں تک یہ عمل رہا تو آپ دیکھئے نا سماج میں پریورتن آئے گا معاشرے میں پریورتن آ جائے گا گھروں میں پریورتن آ جائے گا امام محمد غزالی کہتا ہے جو نصیت سننے کے بعد دل میں پٹھا لیتا ہے ایک دن آتا ہے کہ بندہ اس پہ عمل پیرا ہوئی جاتا ہے بندہ اس پہ عمل پیرا ہوئی جاتا ہے مگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں جمعہ میں لوگ آتے کب ہیں جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے تب بھی لوگ وضوع کرتے ہیں یعنی اس قدر ہم نے جو ہے اسلام اور ہمارے دل کے اندر جو اسلام کا جذبہ ہونا چاہیے وہ ہم نے جو ہے دور رکھ دیا اس میں غلطیاں آپ کی بھی ہیں غلطیاں اماموں کی بھی ہیں اور سب لوگوں کی ملی جولی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں کہ ہم نے زیادہ طور پر آپ کے طرف رجحان دیان نہ دیا آپ زیادہ تر مسجد میں آئے نہیں دونوں طرف سے جو ہے سستیاں اور کاہلیاں جب آئی تو ایک بہت بڑا نیگیٹیو نتیجہ قوم کے سامنے آیا یعنی اب آیا افضو کر کے نماز پڑھ کے پھٹا پھٹ نکل گیا وہ جذبہ نہ رہا وہ خیالات نہ رہے وہ دل کے اندر نورانیت والا جو مسجد میں بیٹنے کا مصطفیٰ نے فرمایا تھا علماء اور صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں سالین کو زیادہ تر مسجدوں میں گزارتے تھے یہ ساری چیزیں کتابوں تک لیمیت ہو گئی یہ ساری چیزیں مضامن تک محدود ہو گئی اب اس کو ریالی میں کوئی فائدہ نہ ہوا ڈاکٹر اکبال رونا رو گئے وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہے برقی طبعی شیری مقالی نہ رہے رہ گئی رسمی ازا روحی بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تعلیم غزالی نہ رہی یہ ساری چیزیں ہیں اس لیے اپنے آپ کو بیدار کیجئے عامال کے میدان میں ایمان کے عقیدے کے میدان میں مضبوط بنیے اللہ تعالیٰ حسن توفیق اتا فرمائے اللہ مذہب اہل سنت مسئل کے عالی حضرت پر اللہ تعالیٰ استقامت اتا فرمائے سبا وہ چلے کہ باغفلے وہ فول کلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنام کھلی